اگر آپ اس سکیم میں دس ہزار ڈپوزٹ کرتے ہیں تو بینک کی طرف سے آپ کو دو لاکھ ستر ہزار روپے واپس مل جائیں گے ایک لاکھ جمع کرنے پر بینک کی طرف سے آپ کو ستائیس لاکھ روپے واپس کر دیے جائیں گے ہی دوستو ویلکم ہے آپ کا ایک نئے ویڈیو میں آج کا ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے ایس بی آئی بینک پی پی ایف سکیم کے بارے میں ویڈیو میں ڈیٹیل میں بات کریں گے پی پی ایف سکیم ہوتی کیا ہے اگر آپ اپنے پیسے کو اس سکیم میں ڈپوزٹ کرتے ہیں تو بینک کی طرف سے آپ کو کیا کیا بینیفٹ مل جائیں گے آج کے ٹائم میں آپ کو پی پی ایف سکیم پر کیا کیا انٹریس ریٹ ملنے والے ہیں ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے ویڈیو کو ضرور ان تک واج کر لینا بھر اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا کیونکہ اس چینل پر آپ کو بینک یوجنا کے بارے میں سرکاری یوجنا کے بارے میں سب سے پہلے ویڈیوز مل جاتے ہیں آئیے ویڈیو کو کرتے ہیں شروع اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں ای پی ایف سکیم ایک گورنمٹ کی سکیم ہے جس سے پبلک پرویڈنٹ فنڈ بھی کہا جاتا ہے اگر آپ اپنے پیسے کو اس سکیم میں انویسٹ کرتے ہیں تو بینک کی طرف سے آپ کو بہت ہی اچھے انٹریس ریٹ مل جاتے ہیں ساتھ میں آپ کو بہت سارے بینیفٹ مل جاتے ہیں چلے بات کرتے ہیں اگر آپ اپنے پیسے کو اس سکیم میں انویسٹ کرتے ہیں فکسٹ ڈیپوزٹ کرتے ہیں تو بینک کی طرف سے آپ کو کیا کیا بینیفٹ مل جاتے ہیں ایس بی آئی بینک میں آپ پی پی ایف سکیم یا پبلک پرویڈنٹ فنڈ ایکاؤنٹ سنگل نام سے یا پھر جوئنٹلی اوپن کر سکتے ہیں چلے بات کرتے ہیں مینیمم آپ کو کتنا پیسہ اس سکیم میں جمع کرنا ہوگا ایس بی آئی بینک کی طرف سے آپ پی پی ایف سکیم میں مینیمم فائو ہنڈرڈ روپیز جمع کر سکتے ہیں اگر میکزیمم ایماؤنٹ کی بات کریں پی پی ایف سکیم میں آپ زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ لاکھ روپے تک ایک سال میں جمع کر سکتے ہیں اور بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں ایس بی آئی بینک کی طرف سے پی پی ایف سکیم پر آپ کو نومینیشن کی فیسلٹی مل جاتی ہے آپ فیملی کے کسی بھی ممبر کو نومینیشن فیسلٹی میں رکھ سکتے ہیں ساتھ میں آپ کو بینک کی طرف سے اس سکیم پر لون کی فیسلٹی مل جاتی ہے اگر آپ چاہیں امرجنسی ٹائم میں بینک سے لون بھی لے سکتے ہیں چلے بات کرتے ہیں اگر آپ آج کے ٹائم میں پی پی ایف سکیم میں اپنے پیسے کو فکسڈ ڈپاؤزٹ کرتے ہیں تو بینک کی طرف سے آپ کو کیا کیا انٹریس ریٹ مل جائیں گے پی پی ایف سکیم پر آپ کو بینک کی طرف سے سیون پوائنٹ ٹین پرسنٹ کا انٹریس ریٹ مل جاتا ہے جو بہت بڑا بینیفٹ ہے چلے بات کرتے ہیں کتنے ٹائم کے لیے آپ کو اپنا پیسہ اس سکیم میں انویسٹ کرنا ہوگا پی پی ایف سکیم میں آپ کو پندرہ سال تک اپنے پیسے کو انویسٹ کرنا ہوگا چاہے آپ پانچ سو روپے ہر سال اس سکیم میں انویسٹ کریں یا پھر زیادہ سے زیادہ ہر سال ڈیڑھ لاکھ روپے اس سکیم میں انویسٹ کریں پندرہ سال پورے ہونے پر بینک کی طرف سے آپ کو آپ کا سارا پیسہ واپس کر دیا جائے گا ساتھ میں آپ کو پورا بینیفٹ دیا جائے گا مطلب پندرہ سال تک جتنا بھی انٹریسٹ آپ کے پیسے پر بنے گا وہ آپ کو واپس کر دیا جائے گا پی پی ایف سکیم پر آپ کو بینک کی طرف سے ڈیڑھ لاکھ تک کا ٹیکس بینیفٹ دیا جاتا ہے پندرہ سال پورے ہونے سے پہلے اگر آپ چاہے کچھ کنڈیشنز میں اپنے پیسے کو واپس بھی نکال سکتے ہیں چلے بات کرتے ہیں اگر آپ اس سکیم میں ہر سال دس ہزار تک جمع کرتے ہیں تو بینک کی طرف سے آپ کو پندرہ سال پورے ہونے پر کتنا بینیفٹ دیا جائے گا دس ہزار ڈیپوزٹ کرنے پر پندرہ سال کے بعد آپ کو دو لاکھ اکتر ہزار دو سو روپے واپس کر دیا جائیں گے مطلب دس ہزار جمع کرنے پر بینک کی طرف سے آپ کو ایک لاکھ اکیس ہزار دو سو روپے کا بینیفٹ دیا جائے گا چلے بات کرتے ہیں اگر آپ پی پی ایف سکیم میں ہر سال ایک لاکھ روپے جمع کرتے ہیں تو پندرہ سال ختم ہونے پر بینک کی طرف سے آپ کو کتنا بینیفٹ دیا جائے گا ایک لاکھ ڈیپوزٹ کرنے پر پندرہ سال کے بعد آپ کو ستائیس لاکھ بارہ ہزار روپے واپس کر دیا جائیں گے مطلب آپ کو بارہ لاکھ بارہ ہزار کا بینیفٹ دیا جائے گا آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ایسے ہی ویڈیوز کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دینا اس چینل کو سبسکرائب کر دینا کیونکہ اس چینل پر آپ کو بینک یوجنا کے بارے میں